ایک لائیو کالر رنج جی جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون سب کان سب میرا سر صاحب سے ایک سوال ہے سر کہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کی تربیہ سے پہلے بیگم کی تربیت کرنی ہے تو اس تربیت کے لیے کون کون سے سٹیپس ہیں یہ پورا کا پورا ایک روڈ میں آپ سر بتا دے تو بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ کا بہت شکریہ ہم تب تک فیرون ہیں جب تک ہم اپنی موت کو اپنے ہی فینینشل اکنامک معاشرتی پلین کا حصہ نہیں بناتے ہمیں اسے کوئی جب بھی صحت میں ہوتا ہے اپنی موت بھول جاتا ہے تو میں سب سے پہلے اس لئے کہتا ہوں کہ اپنی مرنے کے بعد اپنی بیوی بچوں کو اپنے بھائیوں اور ان رشدداروں کے سپورد کر کے جانا اسلام نہیں ہے اپنی بیوی کو اتنا ہی ڈیویلپ کریں کہ وہ آپ کی مرنے کے بعد آپ کے بچوں کو اس طریقے سے دیکھیں جس طریقے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ اس کی پرسنٹیج تو وہ کر سکے زکاعتوں پہ اور مدد پر پالنا اسلام مسلمان کی گہرت کے خلاف ہے تو یہ ضرورت ہے آپ کی یہ کوئی لکجری نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ڈیویلپ کریں اپنی بیٹی سے پہلے اپنی بیوی کی ڈیویلپنٹ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہی امانت آریہ ہے آپ کی بیٹی سے آپ سنسیر نہیں ہے اس کی ماں کو ڈیویلپ نہیں کر رہے آپ تو اصلی مرد اپنی بیوی مقابلے نہیں کرتا کبھی بھی اس کو اس کو دنیا میں بڑے بڑے چیز سے مقابلے کرنے سے میں نے اصلی مرد بھی اور مقابلے ہیں یہ بیویوں سے مقابلے کر کے بیٹھے رہے ہیں کہ میں زیادہ ڈیویلپ ہو کے انہوں پر اگر آپ بیوی سے زیادہ ڈیویلپ پہنے ہے تو یہ شرمند کی کا مقام ہے ڈیویلپ پر مور ڈیو آر ڈیویلپ فائدہ کیا آپ کے پر اتنے مرد ہونے کے آپ کر بھی سکتے ہیں مطلب آپ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اس کے ایک تربیت ہو چکی ہے ایک بڑے تربیت میں تو تربیت بلکل ٹھیک آپ نے تربیت کے کچھ ایسے اناثر ہیں جو پکے ہو جاتے ہیں مگر یہ والا انصر تو ہم پکا کریں نا کہ یہ دیکھیں میں اپنے ایسے شروع کروں گا نا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچوں گا کہ میری جو ہے نا کسی بھی لیول پر بیوی میرے سب مقابلہ کر رہی ہے نعوذ باللہ یہ تو بہت بڑی ہار آپ اپنے آپ کے ساتھ ہی مقابلہ کر رہے ہیں جی ہاں تو اگر آپ پہ یہ سوچیں کہ آپ کی بیوی جو ہے نا اب چین نہیں ہو سکتی تو پھر تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں کہ آگر نے شادی کی ہے تو کسی ایک qualification پہ کی ہے شادی تو اس کی وہ تو base set ہے اس کے بعد جیسے ہی ہم طالب علمی کا مسند چھوڑتے ہیں تو ہم جہالت کے مسند دے بیٹھتے ہیں یہ تو basic اصول ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ complete ہو گئے تو آپ نے تو ہمیشہ اس کو بھی طالب علم رکھنا ہے اپنے آپ کو بھی طالب علم رکھنا ہے تو میں بابا کیمرے کو دیکھ رہا ہوں نہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے مجھے بتا نہیں کیوں نہیں آپ آڈینس کے ساتھ ریلیڈ کر رہے ہیں یہ بات بہت سوڑی ہے جی نہیں میں کوششن سنا تو بھی آمی کیا آپ کو دیکھ کے بات کرنے کی ہو جائے تو ینگ مدرز جتنی بھی ہیں نا وہ تو بہت ہی ونربل بہت ہی ونربل ہیں کیونکہ میں یہ نوٹس کرو میرے پاس سیمپل بڑا ہوتا جا رہا ہے وہ وہ لی غلطیاں کر رہی ہیں کہ جو کبھی بھی نہ ہو کرتی اگر وہ ان کا بچہ خود اپنا بچہ نہ ہوتا ہو دیکھیں وہ نیوٹرل رہتی تو وہ اموشنیلٹی مویت سے لیولی غلطی کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو غلط مطلب ڈریکشن اور جہت میں ڈال دیتی یا پھر کم کرتی ہیں جتنی کرنی چاہیتی یا اوور تنک یا اوور پیرنٹ کر کے کچھ ایسی اگزیجریٹڈ انفلیٹڈ پیرنٹنگ کر رہے ہیں بہر حال یہ ایک لمبے الفاظ میں چھوڑ دیں بھائی کا سوال بڑا جنون ہے وہ بہت سیمپل سانسری ہے اس لیے میں کہتا تھا لمبا ٹائم لگے گا کہ بی بی کے دس سال کے بگر پرابلمز کیا ہے وہ آپ کو پتانا چاہیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیس بتاتا ہوں ایک بچی یہاں پہ اکیلی بیٹھی ہے یہاں پہ ہماری ٹیک ہے دس سال بعد ایک ماں جس کے بچے ہیں ابھی دس سال بعد ان کی ماں نہیں رہنے یہ کانسٹ سمجھ نہیں آرہا پاکستانی خاتون کو ماں تب تک ماں ہوتی تب تک بچوں کو اس کی ضرورت ہوتی تیکھیں ماں درجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس کی ضرورت کی بات کر رہا ہوں پندرہ سولہ سال کا لڑکا اپنی ماں کا رکھوالہ ہوتا ہے ماں کا کیر ٹیکر ہوتا ہے اسلام میں ماں اس کی کیر ٹیکر تب تک ہوتی جب اس کو اس کی فیزیکل نرسنگ کی نیڈ ہے اب جیسے ہی بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے اوپر ڈیپیننٹ نہیں ہے اس کے بعد عورت جو کہ ماں ہوتی ہے اپنی ایڈنٹی لوس کر جاتی اب وہ کچھ کسی کام کی نہیں رہی تو وہ زبردستی اپنی امی بنتی رہتی ہے اپن لڑکے کی اس لئے تیس تیس سال کے گبرو جوان کاکے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی ماں ابھی تک ان کی مدر ہوت سے باہر نہیں نکل سکے کیوں وہ کیا کرے بچاری کیونکہ اس کے علاوہ اس کی کوئی ایڈنٹی ہے نہیں اب وہ ایڈا فیسیلیٹیٹر ٹو ڈیٹ بوئی رہتی ہے زبردستی اس کے جوتے بھی پالش کر رہی ہے بڑے بڑے جوانوں کے جوتے پالش ہو رہے ہیں کپڑے ستری ہو رہے ہیں اور انہی کو عذاب میں ڈالا جا رہے ہیں ان جوانوں کو عذاب میں ڈال رہی ہیں آپ آپ ان کی نوکرانیاں نہیں ہیں آپ اکام ان کی نرسنگ تھا اب چونکہ یہ بتائے نہیں جاتا کہ تیری بھی ڈیویلپمنٹ تھی تو نے بھی کام کرنا ہے دنیا میں وہ پھر ساری عمر امی رہتی اور وہ امی کے اس پیڈرسٹل پہ جیسے ہم ان سے آپ نے بھی بھی کاما کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں اپنی ماہ کو develop کرنا یہ میرا باپا کام ہے اپنی بیوی کو develop کرنا اس لئے ہم بھائی صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیوی کو پندرہ سال بعد بھی تو آپ کی بیوی ہے کی وہ Nagar کے بھی بھی وہ بھی بھی peepی نہیں ہے یہ بھی وہ اپنی بیٹیاں آپ کی بیٹیاں آپ کی بیٹیاں سب کونشیسلی آپ کی بیبی بن جائیں گے اور جو کانشیس اور کانشیسلی آپ نے development کر لی آپ کی بیٹیاں نہیں آپ کی پوتیوں اور نباسیوں میں بھی نظر آئے گا آپ کو کیار اتنا بڑا فیکٹ تھا میں نے سن پل ایک اپروول دیا تھا کہاں یہ والی ڈگری کر لو یا یہ والی کتابیں ضرور پر نہیں اس سال ہم ایک دوسرے سے دسکرس کریں گے یا پھر کوئی پروجیکٹ دو بچوں کو چیک کرو تم کتنے پر پرسنل اس پروجیکٹ کا حصہ بن سکیو کے ایسے کرٹر ڈیولپنٹ کی پروجیکٹ ہے تو میں نے ابھی 70 اکٹیوٹیز سے نکال دیا کرٹر ڈیلڈنے کی ان میں سے اسید اکٹیوٹیز سے چھو چیئے اور میں سے یہاں کامل اور 10 ڈیولز اور بہت نائیٹین اور بہت سو یہ بہت ضروری ہے اس پہ بھی آپ کا بھی جواب لیں گے سوال سے لیکن ابھی ہم یہ اچھا جی کال ہمارے ساتھ ہے جی اس وقت کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم آپ کو آواز آ رہی ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے ابراہر صاحب سے بات کرنا چاہ رہے تھے کوئی لائیو کالر آپ دوبارہ فون کریں جی ابراہر صاحب یہاں پر موجود ہیں اسرار صاحب بھی موجود ہیں اور آپ اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ہم چونکہ یہاں پر بات کر رہے ہیں سہارا فالائف جو ٹرسٹ ہے اپنا ابراہر صاحب کا اور جس کے ذریعے سے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سہولت مل رہی ہے زندگییں بدل رہی ہیں بنیادی طور پر لوگوں کی تعلیم کے ذریعے سے تو آپ اپنا کوئی بات اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں ہاتیہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور کریں مفتی صاحب میرا خیال ایک ڈیٹھ منٹ رہا گیا افطار میں اگر دعا فرمائیں اور کوئی ایک حدیث افطاری افطار کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مختصر سے الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ابرار بھائی نے جو کہا کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے اسپطال بنایا مجھے وہ حدیث بار بار یاد آ رہی تھی کہ یہ سیم واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ صاحبہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارگاہ میں آکی ارز کرتے ہیں حضور میری ماں کا اچانک وسال ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ کوئی صدقہ کرتی تو حضور میں کون سا صدقہ کروں جو افصل ہے تو کریم آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ کرو تو اس کی وجہ کیا ہے کہ عرب کے اندر پانی کی ضرورت تھی تو اب ہمارے لوگ اس سے سبق حاصل کر کے جگہوں ہر جگہ پر ہی تقریباً نلکے لگوا دیتے ہیں کولر لگوا دیتے ہیں پانی کا انتظام کر دیتے ہیں حدیث کا منشاہ کیا تھا کہ جس دور کے اندر جس چیز کی ضرورت ہو اسی کا صدقہ کرنا وہ زیادہ افصل ہے تو چونکہ عرب کے اندر پانی کی قلت تھی تو آپ نے جو ماشاواللہ ایک کاری صاحب قطع کلامے کے مازل چاہتے ہیں یہی سے شروع کریں گے اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے ہیں جی وآلیکم اسلام صاحب میں حسن بات کر رہا ہوں لاہو سے کیسے ہم خیریت سے ہیں جی ارحم صاحب فرمایے سر ڈونیشن کرنا چاہ رہا تھا ابراہ صاحب کے لئے جی بسم اللہ جی دو لاکھ روپے کا میں ڈونیشن دوں گا جزاکاللہ بہت شکریہ ابراہ صاحب کو اسٹار صاحب کو میری طرف سے سلام جی وآلیکم اسلام بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ارحم صاحب آپ کا اور آپ شریک ہوئے ٹرانسویشن میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے جی کہا مفتی صاحب مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل وقت ہوگی ہے دعا کے لئے دعا کر لیتے ہیں آج پہلی افتاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرة اللہم انا نعوذ بکا من عذاب القبر ونعوذ بکا من عذاب جہنم ونعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بکا من فتنة المحیا والمماد اللہم اعنا على تلاوت القرآن وذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک ربی اغفر ورحم وانت خیر الرحمن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم ربنا اغفر لنا ولیساتذتنا ولی والدینا ولی مشائخنا ولی احبابنا ولی جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم مانصر الاسلام والمسلمین الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا کریم جہاں جہاں بھی مسلمانوں نے روزہ رکھا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت آتا فرما اگر اس میں کوئی کمی کتاہی ہوئی اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما اس رمضان المبارک کے فیوز و برکات ہم سب پہ جاری و ساری فرما قرآن سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق آتا فرما یا اللہ صحیح معنوں میں شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آتا فرما اس پروگرام کو جنہوں نے مینج کیا جس طرح بھی اس پروگرام کا حصہ بنے الہی اپنی شان کے مطابق انہیں ثواب آتا فرما مولا کریم کرم فرما دے رحم فرما دے ہم اپنی اکل کے مطابق مانگتے ہیں تو اپنے فضل سے بن مانگ آتا فرما سلاللہ تعالی علا خیر خلقی ہی سیدنا محمد وعلا علیہ وسلم اللہم اللہ کا سنتو بکامت پہلی افتاری مبارک ہو جی مبارک آپ سب کو پہلی افتاری سماح سپیشل پروگرام رمضان خان سپیشل رمضان کا سماح میں پہلی افتاری مزاک اللہ تینکی رمضان اور ہماری سعادت مندی کے عبرار بھائی عبرار بھائی ہماری سعادت مندی کے انسانے ہمارے سے ساحل ندیم صاحب مجود ہے عبرار الحق میرا خیال ہے کہ اگر افتاری کرنے ہے تو اس کے لئے وقفہ لینا ضروری ہے یہ تو ضروری ہے جیسے سہورہ شفیح ہسپتال کو چلانے کے لئے سارے پاکستانیوں نے دنیا بھر میں اپنا حصہ ڈالنا کے لئے ضروری ہے اسی لئے افتاری کرنے کے لئے وقفہ لیتے ہیں ناظرین میں آپ کو پتاتے چلوں کہ دیئے گئے آن لائن ایکاؤنٹ کے اوپر آپ اپنی ڈونیشن سما رمزان کا سما